خدا حمد کا شکر اس کے قدوس نام کی داریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدا حمد کے قدموں میں جھکتے رہیں آمین خدا کا شکر آج کے وقت کے لیے جو اس نے ایک بار پھر آج ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آسکیں اس کے موکی باتوں کو سیکھ سکیں آمین آئیے پھر شکر گزار دلوں کے ساتھ آج ایک بار پھر خدا کی کلاموں میں سے دیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھے گا نئے اہتامہ میں سے تزالیکیوں کے نام پالسرسل کا پہلا خط اس کا پہلا باپ اور اس کی نامی آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا اور تم بطوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص فرکت ہو آمین خدا کا شکر ہو تزالیکیوں کی کریسیا کو پالوس رسول لکھتے ہیں کہ تم بطوں سے پھر کر حقیقی خدا کی بندگی کرو حقیقی خدا کی پرستش کرو ہر طرح کی بط پرستی کو چھوڑو اور زندہ خدا کی طرف رجوع لاؤ میرے عزیزو ہو سکتا ہے آج ہم بطوں کو نہ پوچھتے ہوں لیکن پھر بھی ہم نے ایسے بہت سارے بط اپنے اردگرد بنا رکھے ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے زندہ خدا کے سیوا کسی اور رشتے کو اہمیت دیتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو تو وہ بط جیسی حسیعتی رکھتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے زندہ خدا پر کسی دوسرے کو فوقیت دی وہ چاہے کوئی رشتہ ہو چاہے کوئی کام کاج ہو چاہے کوئی روپیہ پیسہ ہو یعنی کہ کچھ بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں خدا سے بڑھ کر پیاری ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے بط ہے دیوتا ہے سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف کس کی پرستش کرنی ہے زندہ اور حقیقی خدا کی پرستش کرنی ہے اس کی بندگی کرنی ہے اس کی عبادت کرنی ہے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا سولما باب اور اگر اس کی انیس میں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا مند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے دائیں کووی دکھائے اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا ایک زندہ شخصیت ہے وہ کوئی بھت نہیں ہے کہ جو بولتا نہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھتوں کو جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں یا لکڑی کے بنے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے آویزہ کیے ہوتے ہیں تو کیا ان کی آنکھیں پھرتی ہیں ان کی آنکھیں گھومتی ہیں ان کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں نہیں نہ کیونکہ بدھ کو آپ جہاں پر رکھ دوگے وہ وہی پر رہے گا نہ تو اس کی آنکھیں ہلتی ہیں نہ گھومتی ہیں نہ پھرتی ہیں لیکن ہمارے خدا زندہ خدا کی آنکھیں کہاں پھرتی ہیں زمین پر پھرتی ہیں اور کیوں پھرتی ہیں اس لیے کہ جن کا دل کامل ہے جو اپنے خدا مند کو پکارتے ہیں ان کی امداد کرے ان کی مدد کرے ان کے لیے وہ کچھ کرے جو وہ شاہتے ہیں سو اس بات سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے تو پھر زندہ کی ستائش اور پرستش کرنی چاہیے نہ کہ ہم کسی مردہ کی پرستش کرے بہت سارے لوگ آج دھیریوں پر جاتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں مردوں کے پاس جاتے ہیں زندہ خدا کو چھوڑ کر پتہ نہیں وہ وہاں پر کیا دھونتے ہیں یا کیا تلاش کر رہے ہیں سو میرے عزیزو ہمیں صرف اور صرف زندہ خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کرنی ہے اور کلام خدا میں آیا ہے کہ خدا جو ہے وہ روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں یعنی کہ ایک ازلی بادشاہ ایک غیر فانی بادشاہ ایک نادیدہ خدا واحد خدا کی عزت اور تمجید ہمیں کرنی ہے واحد خدا کی کیونکہ خدا مند خدا نے جب موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ سن آئے اسرائیل خدا مند ہمارا خدا ایک ہی خدا مند ہے خدا مند ایک ہی ہے وہی اول اور وہی آخر ہے وہی ابتداء اور وہی انتہا ہے وہی صادق ہے وہی سچا ہے اور اس خدا واحد کے سیوا کوئی اور ہستی نہیں کہ جو گنیگاروں پر رحم کر سکے یا ان کی من کی مرادوں کو پورا کر سکے اچھا جو خالی کو ہوتا ہے نا وہی جان سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کے اندر کیا کچھ ہے آپ نے بہت سارے کاریگر دیکھی ہوں گے آج کے دور میں پور ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ گاڑیاں بناتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تخلیق کرتے ہیں اب گاڑیوں کے اندر ان ہی کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے یا اگر کچھ لوگ جہاز بناتے ہیں جہاز کے اندر کیا کیا ہے کیا کیا پرزے ہیں وہ صرف اور صرف اس کا خالق یعنی کہ جس نے اسے تخلیق کیا ہے وہی جان سکتا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے اندر کیا ہے وہ صرف اور صرف اس کو بنانے والے ہی جان سکتے ہیں اس کے ٹیکنیکل جو بھی ریزنز ہیں یا جو بھی اس کی انوٹمی ہے یا جو بھی اس کی ڈیزائننگ ہے وہ صرف خالق جان سکتا ہے کوئی اور نہیں تو ہم جو انسان ہیں ہمارا خالق کون ہے ہمارا خالق زندہ کدا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب ہمارے اندر کیا کیا ہے یہ سب کچھ وہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک بات کا علم رکھتا ہے اسے ہر ایک بات کا پتہ ہے اور یہاں تک کہ ہمارے اندر دل کی تہمیں بھی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں خدا مند ان کو بھی جانتا ہے کیونکہ وہ عزلی اور عبدی ہے اس سے پہلے کہ پہاڑ پیدا ہوتے یا زمین بندی یا کچھ بھی بنتا میرے عزیزو خدا مند تب سے ہے اور خدا مند کے شروع کو کوئی شخص بھی نہیں جانتا اور اس کا آخر کیا ہے یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کوئی نہیں جان سکتا اس کے نہ فرشتے نہ کوئی اور مخلوق خدا مند کے بارے میں جان سکتی ہے لیکن خدا مند خدا ساری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اچھا اب آپ کہیں گے جی سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں یا سائنس دان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا ہے چلیں مان لیتے ہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انسان کے اندر ہڈیاں کتنی ہیں انہوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ دل کا سائز کتنا ہے انہوں نے اندر سے یہ بھی دیکھ لیا کہ گردے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یا لیور کہاں پہ ہے یا برین میں کیا ہے کتنا سائز ہے اس کا سب کچھ ڈاکٹرز نے یا سائنس دانوں نے جان لیا لیکن دل کے اندر کے جو خیال ہیں کیا کوئی ڈاکٹر جان سکتا ہے کوئی سائنس دان جان سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس ہوں ڈاکٹر ہمارے دل کے بارے میں جانج پرتال کر رہے ہیں ہمارا چیک اپ کر رہے ہیں لیکن ہم دل ہی دل میں اس ڈاکٹر کو گالیاں دے رہے ہیں اب یہ تو ڈاکٹر نہیں جانتا کہ یہ شخص دل کے اندر ہی اندر کیا کہہ رہا ہے یا کیا سوچ رہا ہے اس کا دماغ کیا سوچ رہا ہے نہیں نا لیکن خدا مند خدا اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اندر کی تہہ کی باتوں کو بھی دریافت کر لیتا ہے سو میرے عزیزو تو پھر ضرور ہے نا کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کریں جو اتنا آلہ ہے افضل ہے جو سب سے الگ ہے سب سے جدا ہے اس جیسا کوئی نہیں جو عزلی ہے عبدی ہے ابتداء اور انتہا ہے اور جو سب کچھ جانتا ہے اچھا خدا مند کو پتا تھا اس نے دنیا کو بنایا اس نے دنیا کو کیسے بنانا ہے کس طرح ڈیزائن کرنا ہے یہ خدا کے علم تھا خدا مند نے اسے بنایا سب کچھ تخلیق کیا سب کچھ وجود میں آیا اب خدا مند کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اس دنیا کا خاتمہ کیسے کرنا ہے کیونکہ کلام کے مطابق یہ دنیا مٹ جائے گی اور نئی دنیا جو ہے ایک نئی زمین جو ہے ایک نیا آسمان جو ہے وہ وجود میں آئے گا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کے باعث یہ زمین و آسمان ناپاک ہو چکے ہیں صرف وہی ہستی اور وہی جگہ پاک ہے جہاں پر خدا مند کا تخت موجود ہے کیونکہ خدا مند خدا پالوس رسول کے مطابق تیسرے آسمان پر رہتا ہے اور یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے جہاں تک ہمارا جہاز اڑتا ہے اس میں ابلیس اور اس کے کارندوں کے ڈیرے ہیں ابلیس نے اس فضاء تک اپنی رسائی کو رکھا ہوا ہے سو جب یہ دنیا نہیں بنیں گی یہ سب کچھ نیا بنیں گا اور یہ سب کچھ کون بنائے گا ہمارا خدا مند بنائے گا جو سب کچھ جانتا ہے تو پھر ضرور ہے نا ہم ہر ایک چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں ہر طرح کے بط کو ہر طرح کے ایسے آئیڈل کو اپنے پاس سے اپنے گھر سے اپنے زندگی سے دور کریں اور صرف اور صرف زندہ خدا کی پرستش اور عبادت کریں آمین